السلام علیکم بائی جان ٹھیک ہو اسے ٹھیک ہے بائی جان آج میں آپ کو ہائیجین ریزرو کے ہول سیل پرائس بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو آج میں آپ کو انشاءاللہ ہائیجین کے ہول سیل پرائس بتاؤں گا یہ ہمارے پاس طہارت ہائیجین ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بائی جان چیک کر سکتے اگر یہ میرے پاس روائل ہائیجین ہے روائل کمپنی کا ٹھیک ہے نا روائل ایک کے نام سے میرے حساب سے سب سے اچھے ہائیجین یہ دونوں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہائیجین ہے فائن کے نام سے یہ بھی اچھا ہائیجین ہے یہ فائن کے نام سے ہائیجین ہے یہ بھی آپ کو ہول سیل پرائس پر ملے گا ان سب کے میں ہول سیل پرائس بتاتا رہوں گا دوسری بات یہ ہے میں آپ نے اس پر آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اپنا نمبر آپ کو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک منٹ سبر کریں میں نمبر لکھ کے دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی جان یہ میرا نمبر ہے 0-3-0-71-4-4-48 میرا ہول سیل کا یہ نمبر ہے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے بھائی جان تہارت کا ہائیجین فی الحال ہمارے پاس ہے اس کا نیا سٹاک اور نیا ریٹ ہاتھ ہے آپ کو پتہ یہ مہنگے ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف پائنچ سو روپے ڈھبا ملے گا جس میں دو درجن ہوں گے ٹھیک ہے پائنچ سو روپے کا آپ کا اس کا ہول سیل پریس آپ کو صرف پائنچ سو روپے پڑے گا ٹھیک ہے میرے بھائی اور اس میں ہوتے ہیں چوبیس پیس یہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک کھول کے بھی بتا دیتا ہوں اس میں چوبیس پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو مطلب دیکھا ہوئے نا تو اس سے میں نے ویڈیو بڑھانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحارت کا ریزر ہے اس میں چوبیس پیس ہے یہ آپ کو صرف اور صرف پائنچ سو روپے کا ڈبا پڑے گا اس کا ہول سیل پریس ہے یہ ٹریٹ کمپنی کا ہے اچھا ٹریٹ کمپنی کا اس کا ہول سیل پریس آپ کو صرف اور صرف پائنچ سو روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے میرے بھائی صرف اور صرف کتنے کا پانچ سو روپے کا پڑے گا دو درجہ نہ آپ کو پانچ سو روپے کے بڑھیں گے یہ سب سے اچھا ہائیجین ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہائیجین ہے بھائی فائن کے نام سے یہ فائن کے نام سے ہائیجین ہے چک کر سکتے ہیں یہ انڈر شیپ آلے ریزر ہیں سارے اچھا تو اس میں اٹھالیس پیس ہے بھائی یہ چک کر سکتے ہیں اس کی پر اٹھالیس ریزر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف اور صرف چار سو پچاس روپے کے اٹھالیس پیس ملیں گے یہ آپ کو چار سو اور پچاس روپے کا اٹھالیس پیس ملے گا اس کا ہول سیل پرائس ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس روائل ایک کے نام سے ہے یہ آئیجین سب سے اچھا آئیجین ہے یہ آپ کو سات سو روپے کا ڈبا پڑے گا ہول سیل پرائس میں سات سو روپے کا پڑے گا اور اس میں اٹھالیس پیس ہے یہ بھی میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں یہ اچھے کر سکتے ہیں یہ ہم نے پہلی بار مانگوایا ہے تو اگلی بار انشاءاللہ اس کا ریٹ اور بھی کم ہوگا یہ رائل جو ایک کے نام سے یہ آپ کو سات سو روپے کا دبا پڑے گا اس میں اٹھالیس پیس ہے اور وہ جو فائن کے نام سے تھا وہ آپ کو چار سو اور کچاس روپے کا بڑھتا ہے یہ آپ کو چار سو اور کچاس روپے کا پڑے گا یہ آپ کو پڑے گا سات سو روپے کا اٹھالیس پیس اس کے بعد ہمارے پاس ہائیجین ہے آپ چک کر سکتے ہیں ہمارے پاس راہت کا ہائیجین ہے اس میں اٹھالیس پیس ہے یہ آپ کو پانچ سو روپے کا پڑے گا اس کو بھی میں کھول کے بتا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ کو پانچ سو روپے کا پڑے گا اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بنا کے اس میں ان کے پرائیس بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس روائل کا ہائیجین ہے ٹھیک ہے روائل کمپنک ہے ان کے میں بھی آپ کو پرائیس بتاتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ٹریٹ کا اوریجنل ہائیجین ہے آپ چک کر سکتے ہیں ٹریٹ کا ہائیجین ہے چک کریں بھائی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹیک ٹو ہے چیک کر سکتے ہیں یہ ٹیک ٹو ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس فیمینہ ہے فیمینہ ہائیجین ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی جان میں نے آپ کو اپنا نمبر بھی دے دیا اور جس نے میرا نمبر نوٹ نہیں کیا اس سے گرین شاڈ لے لیں اس سے ٹھیک ہے یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ وٹسل پہ بات کریں جس نے ہول سل کے سمان لینا ہو بھائی مذہرت کے ساتھ وہی مجھے کال کریں وہی میسج کریں تو آپ کو پتہ ہے اگر میسج بوز زیادہ ہو جاتے ہیں جو اصل آدمی ہوتا ہے اس کو جواب ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے نا تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے ایک دبے والا دو دبے والا وہ بھی میسج کر رہے جس نے ہول سل پہ لینے وہ بھی میسج کر رہے سمجھ نہیں آتا کس کو گیا جواب نہیں مذہرت کے ساتھ بولتا ہوں بھائی آپ لوگوں نے خفا نہیں ہونا یہ میرا وٹسل پہ نمبر ہے اس پہ وائس میسج چھوڑ دیا کر ساتھ میں یہ بتا دیا کر رہی ہے میں ہول سل پہ کام کرتا ہوں یا میں جو ہے نا سیلزمین ہوں یا میں موبائلر یا دراز یا کسی ایپ پہ سیل کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں اس طرح پھر آپ کو گائٹ کروں گا ٹھیک ہے میرے بھائی میرے بھائی اسلام علیکم میں اس کے بعد ہائیجین کیریٹ اپلوڈ کرتا ہوں اس کی پر میں پکچر لگا کے پھر دوبارہ اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے نئے ایسی ویڈیو انشاءاللہ